پچھلے انتخابات میں پیپس پارٹی کو اتنی پذیرائی نہیں ملی تھی پنجاب پنجاب میں آپ کو کیا تواقعات ہیں کہ یہاں سے کیا ریزلٹس ہوں گے الحمدللہ ہمارا کیانپنگی حد کی اچھا چلزہ ہے ہم عوام سے یہ ہی اپیر کرے ہیں کہ اس نیا سوچ کو کھلو جس طریقے سے اس پر باقی سیاستی جماعتوں نے سیاست کو ذاتی دشمنی نے تبدیل کیا ہے ہم خان صاحب کو بھی کہتے تھے نیہا صاحب کو بھی کہتا ہوں کہ آپ بیٹیوں اور بہنوں کو گرفتار کرنا سیاست نہیں سیاست خدمت کا نام ہے ملک میں معاشی بہران ہے بھوک مٹاو پروگرام شروع کرنا چاہتے ہیں جنوبی پنجاب میں ہمارا کسان کارڈ بہت پاپلر ہوگا کسان خوش حال ہوگا تو ملک خوش حال ہوگا شیرمین پیپلز پارٹی بلاول بھوٹو زرداری کی روحی کے پروگرام نیوز نائٹ میں خصوصی گفتگو مزید کہا سیاست خدمت کا نام ہے بیٹیوں اور بہنوں کو گرفتار کرنا سیاست نہیں ہے پنجاب نے نئی سوچ کے ساتھ کیمپین جاری عوام کو تین سو یونٹ مفت بجھلی دیں گے نون لیگ نہ پی ٹی آئے آزاد امیدواروں سے مل کر حکومت بنائیں گے تین بار وزیر آزم بننے والا عوام کے لیے کیا اپنے لیے بھی ہسپتال نہ بنا سکا گالم گلوج پر نہیں سیاسی منشور پر الیکشن لڑا ہوں بلاول بھوٹو زرداری کا سرگودہ جلسے سے ستا مقالف پارٹیوں پر تنقید کیا خوب تیر برسائے کہا مقالفین کی بہنوں بیٹیوں کو جیلوں میں نہیں ڈالیں گے پرانی سیاست کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے ملک بھر میں تیس لاکھ گھر بنا کر خواتین کو مالکانہ حقوق دیں گے چھرمین پیپلز پارٹی بلاول بھوٹو کے بھیر آمد سابق امین نے ملک ادنان حیات ملک تیمور حیات میں استقبال کیا دہا نون سے ملاقات میں بلاول بھوٹو نے کہا پیپلز پارٹی نے ملک کی استقام و ترقی عوامی بہبود اور جمہوریت کے لیے جانتک نظرانہ پیش کیا ہے عوام کے ووٹ کے طاقت سے ملک میں حقیقی جمہوریت کے قیام کی جد و جہت کر رہی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی ملگیر جماعت ہے سابق وزیراعظم یوسف رزاگلانی کی پریس کانفرنس کہا خبر پختونکہ کو پیپلز پارٹی نے شناخت دی ہم نے صبح کے حوالے سے بل پاس کروائے مرکزی جنرل سیکرٹری کا کہنا تھا کہ ہم امید کرتے ہیں پیپلز پارٹی سرائی کی صبح بنائے گی پاکستان سرائی کی پارٹی کے رہنماؤں کا پیپلز پارٹی پر اعتماد کا اظہار عام انتخابات کے حوالے سے سیاستی جوڑز اور جہانگیر ترین کو ملتان سے بڑی کامیابی مل گئی ریواری بیراجری کی طرف سے بھرپور حمایت کا اعلان ملتان سلطان کے اونر علی ترین کا این ایک سونچاس ملتان میں خطاب کہا کھیلوں کے شکین اور جوانوں کے لیے یہاں حاضر ہوا ہوں لوزرہ کی طرح ملتان میں بھی ترقیاتی کام کریں گے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے حتمی پالنگ سکیم تیار کر لی ہے علامیہ کے مطابق ملک بھر میں بانوے ہزار تین سو تیرانوے پالنگ سٹیشنز بنایا جائیں گے حساس اور انتہائی حساس پالنگ سٹیشنز پر فول پروف سیکیورٹی انتظامات کیا جائیں گے عام انتخابات کے پورا منین اکات کے لیے اقدامات الیکشن جے پر ایک لاکھ تیس ہزار پالنگ اہلکار پولیس اہلکار دائنات ہوں گے انتہائی حساس پالنگ سٹیشنز پر فوج ڈیوٹی دے گی بانوے ہزار سات سو سنتالیس پاک ووج اور رینجرز اہلکار سیکیورٹی کے لیے درکار انتہائی حساس پالنگ سٹیشنز پر پانچ اہلکار دائنات کیا جائیں گے عام انتخابات کے لیے ٹرانسپورٹیشن اور سیکیورٹی معاملات کو حتمی شکل دے دی گئی دیرہ غازی خان میں ایک ہزار سرسچ پالنگ سٹیشنز تجویز ایک سو ایک پالنگ سٹیشن انتہائی حساس قرار کمیشنر ڈوکٹر ناصر محمود بشیر کی خصوص سے انتظامات کے حکمات جاری ادھر مزفرگر میں انتخابی عملے کو سیکیورٹی فراہم کر دی گئی ڈیٹرننگ آفیسر کو اپنے حلقے میں کیمپ آفیس کارم کرنے کی ہدایت الیکشن کے حوالے سے تربیت غیر حاضر عملے کی شامت آئی سبائی محسنوں کے ستر کے قریب افسروں اور اہلکاروں کے خلاف کا روائی ڈی سی ڈیرہ غازی خان کی طرف سے شوکوز نوٹسز جاری کرنے کے حکمات ڈیٹرننگ آف سرو کو ایلیکشن انتظامات کو ختمی شکل دینے کا ٹاسک سومپ دیا گیا وزیر ایالہ پنجاب کے دور حکومت میں پولیس کی ٹرانسفرمیشن اور اصلاحات پر ویڈیو ریلیز پنجاب بھر میں چالی سمارٹ پولیس ٹیشنز بنانے کی منظوری کانسٹیبل سے اس پی رینک ساست 20 ہزار پرموشن ایک سوئی کامن خدمت مراکل 36 مصاف سینٹرز اور 49 تحفظ مرافض کان پنجاب پولیس کے جانب سے وزیر ایالہ پنجاب کے احساسن اقدامات کو خراج تحسین پیش کیا گیا نگراف وزیر ایالہ کا جنوبی پنجاب پر ایک اور احسان ڈیڈکان انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی کے ڈاکٹرز کے لیے خصوصی آلاؤنس منظور بینک آف پنجاب کا بورڈ آف ڈائریکٹرز تحلیل کرنے کی منظوری سبائی کابینہ کے سنتسوے اجلاس میں اہم فیض سے پنجاب ہیلٹ کیئر کمیشن ترمینی آرڈیننس کا دوبارہ اجراہ ہوگا وائلڈ لائف مینجمنٹ کمیٹی بھی تشکیل دی جائے گی پنجابی ایک تعلیمی بورڈ کی پولیسی کے لیے کام جاری نو تعلیم بورڈ کو ختم کر کے ایک بورڈ کو استیارات دیے جائیں گے امریکزی بورڈ کو زند پر پرستی دیگر بورڈ کام کریں گے ایون بورڈ ہونے سے فیصل افتاد میں آسانی ہوگی سد موزم میں نیمونیا کی بیماری زور پکڑ گئی بھاولپور ویکٹوریا ہسپتال میں پانچ روز کا نو مولود دم توڑ گیا چوبیس گھنٹے میں مختلف ہسپتالوں میں چھبیس بچے ریپورٹ ہوئے نیاوالی میں اب تک نیمونیا سے سات بچے جہاں بہا کھو چکے روامہ جنوبی پنجاب کے مختلف ہسپتالوں میں دوہتار دو سو اکانویں مریض ریپورٹ ہوئے سہتیاب ہونے والے مریضوں کی تعداد سات سو بائیس ہو گئی نیمونیا سے روامات شیاس سٹ اموات ریپورٹ ہوئیں بھاولپور میں احکامات کے خلاف ورزیر ٹرانسپورٹرز کا زندگیوں سے کھلوار پبلک ٹرانسپورٹ میں سرینڈرز کا دھڑلنے سے استعمال جاری مبینہ ملی بھگت سے گاڑیوں کے خلاف کاروائی نہیں کی جاتی شہر کا الزام خصوصی بچوں کا طیبی معاینہ کیا جائے سپیشل ایڈوکیشن ملتان کے احکامات طلبہ کو ضرورت کے مطابق آلات فراہم کیے جائیں گے چار ماہ قبل بھی آلات فراہم کرنے کے لیے معاینہ کیا گیا تھا رحمیر خان کے سرکار سکولز کا انفرسٹرکشر بہتر بنانے کا ویجن آر سرکاری تعلیمی داروں میں ترقیاتی کام کیا جائیں گے آئر ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کو پروپوزل بھیج دیا گیا دوہزار پچھل سیک ترقیاتی کام مکمل کیا جائیں گے اور تعلیمی بھوٹ ملتان کے طرف سے طلبہ کے لیے خوشخبری تیاری کے لیے میٹریک انٹرمیڈیٹ کے موڈل پیپرز جاری تصوراتی سوالات کے حوالے سے موڈل پیپرز کی تیاری تحال ممکن نہ ہو سکی